سلام علیکم فرینڈز شیئر کر لی جائے ویڈیو زیادہ لمحی نہیں ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ میں جو ویڈیو شیئر کرنے لگا ہوں وہ بہتی ضروری اور بہتی انفرمیٹیو ہے تو ویڈیو سکپ نہیں کرنی آپ نے اور آپ کو انشاءاللہ کافی انفرمیشن ملے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ان بھائیوں سے ریکوست کروں گا جو میرے چینل پر نیو ہے اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز نربانی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آن جانے والے آپ کو تمام ویڈیوز اور اپ ڈیٹ ملتی رہے تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے یہ خوراک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دو سے تین ماہ کے بچے کیلئے ہے تو اس کا ایک شیڈول ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اسی شیڈول کے مطابق آپ نے جانور کے ساتھ چلنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ڈیڑھ کلو نیم گرم دودھ لے کر اس کو ہلکا سا نیم گرم کرنا زیادہ گرم نہیں کرنا نیم گرم دودھ کو صبح کے وقت بچے کو پلائیں اس کے بعد آپ نے کسی رسی کے ساتھ لیسن یا برسین کسی اونچی جگہ پر باندھ کر بچے کو کھلانا ہے اور اس کی جو مقدار ہے وہ دو سے تین کلو ہونی چاہیے اونچی جگہ پر باننا ہے اس لئے ضروری ہے کہ جب بچے کو اونچی جگہ پر باندھ کر آپ کھلائیں گے تو اس کی ہائٹ وغیرہ اور وہ دیوار پر پیہ رکھ کر بھی چڑے گا اور وہ کھانے کی کوشش کرے گا زون لگائے گا تو اس کی ہائٹ میں اضافہ ہوگا اور اس کو طاقت بھی ملے گی تو اس لئے اونچی جگہ پر باندھ کر بچوں کو کھلاتے ہیں جھک کر کھائے گا تو اس کی ہائٹ زیادہ جلدی نہیں بڑھے گی اس لئے اونچی جگہ پر باندھیں گے تو جلدی اس کی ہائٹ میں اضافہ ہوگا اس کے بعد آپ نے بچے کے پاس صاف پانی ضرور رکھنا ہے ہر وقت بچے کے پاس صاف پانی صاف سترہ پانی ضرور موجود ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے دوپہر کے شام کے وقت اس کو ایک پاو خالی صوری ونڈ لینا ہے مکس نہیں لینا ہے بلکل خالی صوری ونڈ ہو ایک پاو صوری ونڈ لینا ہے اور ایک موٹھ صاف توڑی لے کر اس میں ایک گلاس صاف پانی ڈال کر ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے بکرے کو کھلانا ہے آپ نے پھر اس کے بعد اس کو رات کے وقت تقریباً سات آٹھ بجے اس کو دوبارہ سے ڈیڑھ کلو نیم گرم دودھ پلانا ہے اور اس کے بعد چھترے کو ایک لمبی سیر ضرور کروانی سیر بہت ضروری ہے تاکہ اس کی جو حازمہ وہ بہتر اور درست رہے سیر کرے گا تو اس کا جسم کھلے گا اس کے جسم میں لچک پیدا ہوگی اور اس کا حازمہ بھی درست ہوگا یہ پہلے تو آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو نیم گرم ڈیڑھ کلو نیم گرم دودھ کھلانا ہے اس کے بعد آپ نے دودھ کے بیچ میں ایک چیز اور شامل کرنی ہے جو کہ آپ نے اس کو وقفے وقفے سے دینی ہے تاکہ اس کو عادت ہو آپ نے ڈیڑھ کلو دودھ میں تقریباً ایک پاؤ چنے کی دال بھی گھولے نہیں ہے جو کہ رات کے وقت آپ بھی گھولے اور صبح جب آپ اٹھ کر دیکھیں گے تو چنے کی دال اچھی طرح سے پھول چکی ہوگی تو اس میں تھوڑا سا دودھ اور مکس کر کے آپ نے بچے کو کھلانا ہے تو اس کے بعد آپ بچے کی جو جوڑ وقیرہ ان کی ہٹیاں جو وہ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس کا ریزلٹ ہوگا اور آپ کے سامنے ایک حیرت انگیز ریزلٹ ہوگا یہ میری خود کی ازمائیوی چیزیں ہیں وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ابھی تو میرے پاس کوئی کجلہ موجود نہیں ہے لیکن آج سے یہ پانچ سال پہلے میں جو بچے پانے ہیں میں نے ان کے ساتھ میں یہی روٹین اپناتا رہا تو اس کے بعد آپ نے اس طرح سے ایک دو دن کر کے اس طرح سے آپ نے چنے کی ڈال بھی ایڈ کرتے جانا اس کے دیچ میں ٹھیک ہو گیا پھر ہفتے میں آپ نے ایک بار اس کو سبز مسالہ ضرور دینا سبز مسالہ بہت ضروری ہے بچوں کے لئے اور سبز مسالے میں جو چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو لکھوار دیتا ہوں آپ نے سب سے پہلے ایک پدینہ ایک گٹی پدینے کے لے لینی ہے اس کے بعد آپ نے ایک چمچ انار ڈالنہ لے لینی ہے ایک چمچ سونف لے لینی ہے اور ایک درمیانہ پیاز لے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈیر چمچ اجوائن لے لیں اور نمک لے لیں اس میں کالا ہے اس پہ نمک جون صاحب کے پاس نمک ہے آپ ڈال سکتے ہیں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے سل پر پیس لیں انس کو اچھی طرح سے اور پھر بکرے کو یہ کھلائیں ہفتے میں ایک بار آپ نے سبز مسالہ بچے کو ضرور دینا ہے یہ بہت ضروری ہے اور شوک سے کھائے گا بھی وہ اس کے بعد آپ نے بچوں کی ڈی ورمنگ ضرور کرنی ہے ایک تو ڈی ورمنگ ہوتی ہے میڈیسن سے اور ایک ڈی ورمنگ ہوتی ہے قدرتی طور پر جس میں جامون کے پتے اور نیم کے پتے دریک کے پتے اور یہ امرود کے پتے وغیرہ آپ اگر بچے کو کھلائے تو اس کی قدرتی طور پر ڈی ورمنگ ہو رہے گی لیکن یہ کافی نہیں ہوگا اس کے علاوہ بھی آپ کو میڈیسن ضرور استعمال کرنی پڑے گی ایک نلزان پلس میڈیسن آتی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کوئی اچھی میڈیسن لکھوا لیں اور وہی میڈیسن آپ اس کو دیں تو اس طریقے سے اس شیڈول کے مطابق آپ چلیں گے تو آپ کا جانور اچھی ہائٹ کرے گا اچھا قد کرے گا اور اچھا جسم بنائے گا اور اس کا وزن حیرت انگیز ہوگا کیونکہ چھتروں کے مطالق یہ ہر چیز پھاتا ہے آگے چل کے بھی میں اس کے مطالق آپ کو خوراک کے بارے میں اور بتاؤں گا تو آپ پہلے بچے کی یہ شیڈول بنا لیں اس طرح سے روٹین اس کی بنا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جانور کہاں سے کہاں پہنچتا ہے ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو دوسرے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں میں نے آپ کو یہ بیسک شیڈول بتا دیا یہی ہر اچھا شکین بھی اسی طرح سے اپنے چھتروں کے ساتھ اپنے کچھلے بچوں کے ساتھ یا مندرے ہوں کوئی سے بھی ہو ان کے ساتھ یہ شیڈول اپناتے ہیں تو ان کے جانور اچھے بنتے ہیں تو اب یہ طریقہ بنائیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ